السلام علیکم دوستو میرے نام ہے عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ایکس کے یوٹیوب چینل دوستو آج کی سیڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو ایک سکرین لاک کے بارے میں بتانے والا ہوں بہت یونیک قسم کا سکرین لاک ہے اور بہت زبردست قسم کا جو ہے سکرین لاک ہے اگر آپ اپنے موبیل کو آف کرتے ہیں اور پھر آن کرتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھ میں بیٹھا ہے عبارہ بیٹھا ہے تو اس کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ آپ نے اپنے موبیل کے اندر کوئی سکرین لاک لگایا بھی ہے یا نہیں اگر آپ کو کوئی موبیل اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اٹھا کر تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر سکرین لاک لگا بھی ہوا یا نہیں اور وہ آپ کے موبیل کو جو اوپن بھی نہیں کر بائے گا سکرین لاک کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو سیکنٹ ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پرنے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بالا ایکنوں پرس کر کے یہاں پر آر کو سلیک کر دیں تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس کے لئے آپ کو ایک ایپ کی ضرور پڑے گی جس کا لنک جو میں ڈسکریشن میں آپ لوگ کو دے دوں گا آپ نے اس ایپ کو جو پلی سٹو سے انسٹال کر لینا ہے اس کے لئے میں ٹچ لارک سکرین انسٹال کرنے کے بعد جو آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر کچھ سرنٹر فیج جو ہے آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈریک کرنا ہے اور پھر یہاں پر جو ہے اوکے پر کلک کر دینا ہے اور پھر یہاں پر علاو پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے علاو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ سرنٹر فیج جو ہے دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ اپنی ایک فوٹو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا یہاں پر جو ایک گاڑی والی اور کارٹون والی فوٹو ہے ان کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر اپنی فوٹو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے مائی فوٹو پر کلک کرنا ہے اور گیلری سے جو ایک فوٹو سیلیکٹ کر لینا ہے میں یہاں پر جو گاڑی والی فوٹو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے دو یا چار پوزیشن کو جو ہے سیٹ کر لینا مطلب آپ نے دو یا چار جگہوں پر ٹچ کرنا ہے جیسے میں یہاں پر پہلی ہیڈ لائٹ پر ٹچ کرتا ہوں اور دوسری ہیڈ لائٹ پر ٹچ کرتا ہوں آپ کی مرضی آپ دو پوزیشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا چار پوزیشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں دو کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اور پھر اگین آپ نے وہی پر ٹچ کرنا ہے جہاں پر آپ نے پہلے ٹچ کیا دیا اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فنش پر کلک کر دینا ہے اور پھر یہاں پر create recovery password پر کلک کر دینا ہے اگر آپ سے یہ touch بھول جاتے ہیں جہاں پر آپ نے touch کیا تو recovery password جو ہے وہ بھی آپ یہاں پر create کریں گے پہلا آپ پھر یہاں پاسورٹ دیں گے تو آپ کا جو mobile وہ open ہو جائے گا میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ آپ نے re-enter وہی password کرنے اور پھر start touch pass پر آپ نے کلک کر دینا تو آپ کا جو mobile وہ lock ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں mobile جو ہے lock ہو گیا عام طور پر جب آپ mobile کو lock کریں گے اور دوبارہ open کریں گے تو اس طرح کچھ interface جو ہے آپ لوگ کے پاس آ جائے گا عام طور پر آپ نے دیکھا ہو جو ہمارے screen lock ہوتے ہیں وہاں پر یا تو ہم pin دیتے ہیں یہاں پر یا پھر جو screen pattern lock ہوتا ہے وہ دیتے ہیں تب ہی ہمارا جو ہے وہ screen lock open ہوتا ہے تو یہ بہت یونیک قسم ہے یہاں پر آپ کسی کے سامنے یہ pattern lock open بھی کریں گے اسے پتہ تک نہیں چلے گا کہ آپ نے کوئی pattern lock لگایا بھی ہے یا نہیں ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں headlight پر touch کروں گا تو یہ جو password ہے جو ہمارا screen lock ہے وہ open ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں click کرتا ہوں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو screen lock ہے وہ open ہو گیا تو بہت یونیک قسم کا یہ screen lock ہے آپ اس کو جو ہے install کر سکتے ہیں play store سے link جو میں discussion میں آپ لوگ کو دے دوں گا تو میدے کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نیا تو چینل کو subscribe کر دینا اور ساتھ والے بھلے ایکن پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو notification آپ کو ملتی رہے